ہلو اور ویلکم ٹو سمپل سٹیل کوکنگ آج میں آپ سے کسیار شیئر کرنے والی ہوں چوکلیٹ کپکیکس کے ریسیپی جس کے اندر ہم چھپائیں گے ایک سرپرائز اور اسی ڈیکوریٹ کریں گے مینی کرسمنس ٹری کی طرح اگر آپ کو اس کرسمنس بہت زیادہ محنت نہیں کرنا زیادہ تام جھام نہیں کرنا ہے پر اپنے بچوں کو سرپرائز کرنا ہے تو اس ریسیپی کو ٹرائزر رکھیجے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی کیونکہ یہ بہت زیادہ سمپل ہے اور بہت زیادہ ایزی ہے آپ اسے فٹا فٹ سے بنا کر تیار کر سکتے ہو اور اپنے بچوں کو سرپرائز کر سکتے ہو تو اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے ویڈیو کو اپنے فرنس اور فاملی میں ضرور شیئر کیجئے اور بگل میں جو بیل آئیکن ہے اسے دبا کر آل ضرور کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے ملے تو چلیے بنانا سرو کرتے ہیں آج کی ریسپی so let's begin چوکلیٹ کپکیکس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم آون کو پری ہیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں یہ پری ہیٹ کا موڈ سیلیک کر رہی ہوں اسے میں دس منٹ کے لیے اٹھ وان ایٹی ڈیری سیلسیز پر پری ہیٹ کروں گی تو اسے میں سٹارٹ کر دیتی ہوں اور اسے میں آن کر لیتی ہوں تو جب تک ہمارا آون پری ہیٹ ہو رہا ہے تب تک ہم کیک بیٹر بنا کر تیار کر لیتے ہیں کپ کیک کا بیٹر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک مکسین بول اور اس کے اوپر ہم آئیڈ کر دیں گے ایک چھنی اور اب ہم اس میں آئیڈ کر دیں گے ایک کپ میتا آدھا کپ بیسی ہوئی چینی ایک چمچ بیکنگ پاوڈر آدھی چھوٹی چمچ بیکنگ سوڈا ایک چمچ کافی پاوڈر اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ایک بڑا چمچ کوکوہ پاوڈر یہاں پر میں نے دارک کلر والا یوز کیا ہے اور اب ہم ان سب کو اچھی طریقے سے چھان لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لامس یا گھوٹلی نہ رہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کتنے سارے لامس اور گھوٹلی ہیں تو اسے ہم ایک سپیچولا کی مدد سے دیزول کر لیں گے یہ دیکھئے اور اب ہم اسے سائ درک دیتے ہیں اور اب ہم ان سب کو اچھی طریقے سے ایک بار مکس کر لیتے ہیں تاکہ سارے انگریڈنٹس اپس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں تو یہاں پر میں نے اسے مکس کر لیا ہے اور اسے ہمیں سائیڈرک دیتی ہوں اور اب ہم ویٹ انگریڈنٹس بنایں گے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے لیا ایک مکسنگ بھول اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ایک کپ دودھ یہاں پر میں نے روم ٹیمپریچر دودھ دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ایک چمچ وینیل ایسنس مجھے وینیل ایسنس کا فلیور جادہ اچھا لگتا ہے اسی لئے میں اس میں وینیل ایسنس اٹھ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو چوکلیٹ ایسنس بھی اٹھ کر سکتے ہیں دو بڑا چمچ تیل یہاں پر میں نے اولیو ایل استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو تو رفائن او ایل بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک بڑا چمچ وائٹ وینیگر اور اب ہم ان سب کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر میں نے ایسے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اسے سائیڈ رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے یہ ڈرائی انگریڈنس اور اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ویٹ انگریڈنس مکس کریں گے تو یہاں پر میں نے یہ آدھا ڈالا اس میں جو wet ingredients ہے وہ اس میں add کر دوں گی اور اسے ہم اچھی طریقے سے mix کر لیں گے اور یہاں پر میں نے اسے اچھی طریقے سے mix کر لیا ہے اور اب دیکھ سکتے ہو اس کی consistency بلکل perfect ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے cupcake molds اور یہاں پر ہمارا جو batter ہے وہ بند کر تیار ہے تو اس میں میں add کر دیتی ہوں cupcake liners تو یہاں پر میں نے brown color کا لیا ہے کیونکہ ہمیں بنانا ہے mini Christmas tree اسی لئے اس کا base جو ہوتا ہے وہ brown ہوتا ہے اسی لئے میں نے brown cupcake select کیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوئی دوسرا color بھی use کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے cake batter pour کر دیں گے پورا نہ fill کریں آدھا ہی fill کریں کیونکہ جب cake bake ہوتی ہے تو وہ fulltie ہے اور اس کا size وہ double ہو جاتا ہے اسی لئے آدھا ہی fill کریں تو یہاں پر میں نے اسے اچھی طریقے سے fill کر دیا ہے اور اب ہم اسے tap کر لیتے ہیں اور اب ہم اسے bake کر لیتے ہیں تو چلیے oven کی طرف تو یہاں پر ہمارا جو oven ہے وہ preheat ہو چکا ہے ایک بار اس کا door کھولیں گے اور اس میں ساپدھانی سے یہ cupcake mold کو ڈال دیں گے gate کر لیں گے بند اور اسے میں یہ bake mode پر select کر لی رہی ہوں اور اسے میں یہ 15 minute کے لیے اوہ سوری تو یہاں پر میں یہ 15 minute select کر لیا ہے آپ پر اور اسے میں 180 degree celsius پر bake کروں گی تو اسے میں start کر دیتی ہوں تو اسے آپ 15 minute کے لیے 180 degree celsius پر bake کر لیں تو یہاں پر ہمارا جو cake ہے وہ bake ہو چکا ہے اور اب ہم اس کا door کھول لیتے ہیں اور اسے ہم نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا perfect دکھ رہا ہے تو یہاں پر ہمارا جو cake ہے وہ کافی زیادہ گرم ہے تو اسے ہم completely تھنڈا ہو جانے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا زیادہ soft ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو اسے ہم completely تھنڈا ہو جانے دیتے ہیں تو جب تک ہمارا cake تھنڈا ہو رہا ہے تب تک ہم کریم بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو ایک بول میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک کپ چلڈ ویپنگ کریم اور اب ہم اسے بیٹ کر لیں گے تو سب سے پہلے آپ اسے لو سپیل پر لگ بگ دو سے تین منٹ کے لیے ویپ کر لیں جب تک یہ ہلکا سا گھاڑا نہ ہو جائے تو جیسے یہ گھاڑا ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کا سپیٹ بڑھا دیں اور اسے سات سے آٹھ منٹ کے لیے ویپ کر لیں جب تک اس میں سٹیف پیکس نہ آ جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سٹیف پیکس آ گئے ہیں اور اب ہم اسے کلر کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے یہ کلر میسٹ کا گرین کلر لیا ہے اسے ہم اس میں آٹھ کر دیں گے اور اب میں یہ کلر میسٹ کا بلو کلر آٹھ کر دے رہی ہوں تاکہ ہمیں وہ الیکٹرک گرین کلر ملے اور اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر اس کا جو کلر ہے وہ ہلکا سا ڈل لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سا کلر اور ایڈ کر دی رہی ہوں تو لگ بک آدھی چھوٹی چمچ کے حساب سے میں یہاں پر کلر ایڈ کر دی رہی ہوں اور اب ہم اسے واپس سے مکس کر لیں گے تو آپ اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اسے مکس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کہ تب بیوریفل سا گرین کلر بن کر تیار ہوا ہے اسے ہم سائیڈ رکھ دیتے ہیں تو یہاں پر ہمارا چوکلیٹ کپککس جو ہے وہ کمپلیٹلی تھنڈا ہو گیا ہے اسے ہم ایک ایک کر کے کپکک مولڈ سے نکال لیتے ہیں اور اسے میں یہ سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں تو یہاں پر میں نے یہ ساری کپککس کو نکال کر سائیڈ میں رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا جو کپککس ہے وہ کتنا زیادہ سافٹ بنایا آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی سافٹ بنایا ہے اس کا جو بیس ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے اسی لئے اس کا جو شیپ ہے نا وہ تھوڑا سا دوم شیپ میں آ گیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر کا سرفیس جو ہے اسے کٹ کریں گے تاکہ ہم اس کے اندر نہ کچھ سرپرائز چھپا سکیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں ایک نائف لے اور اسے کچھ اس طریقے سے کٹ کر لیں جس طریقے سے میں دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں اور یہ جو ایکسٹرا پارٹ ہے اسے ہم ہٹا دیں گے اور یہ دیکھیں ہاں پر میں نے کیاویٹی کر لیا ہے اور اسے انگلی سے ہلکا سا اور سپیس دے دیں یہ دیکھیں اور سیم اسی طریقے سے ہم سارے کپککس میں کیاویٹی بنا کر تیار کر لیں گے تو یہاں پر میں نے یہ کیاویٹی بنا کر تیار کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے سرپرائز تو یہاں پر میں یہ جیمز ڈال رہی ہوں آپ اپنے پسند کے کوئی بھی چوکلیٹ اس میں ڈال سکتے ہو چوکو چپس ڈال سکتے ہو نٹس ڈال سکتے ہو کو کرن چیںز ڈال سکتے ہو آپ کے بچوں کو جو پسند ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہو تو یہاں پر میں نے جے میں ڈالا ہے جو کی ایزیلی افیلیل ہے اسیلیے میںに یہاں پر جیمز ڈالا ہے اور میرے بچوں کو جیمز بہت زیادہ پسند ہے تو یہاں پر میں نے جیمز ڈال کرس کے اندر کا جو کیے ٹھا ہے اسے میں نے فل کر دیا ہے اور اب ہم اسے کوز اپ کریں گے اور اب ہم لے لیں گے ایک کپکیکس اور اس کے اوپر ہم کریں گے ڈیزائننگ تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے نور کا نمبر فورٹین نوزل اور اس کی ہلت سے ہم اس کے اوپر ڈیزائننگ بنائیں گے تو یہاں پر میں بہت ہی سمپل والا پریسماس ٹری بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی آسان ہے بنانا تو سب سے پہلے میں نے اسے کور کیا اس کے بعد میں اسے اس طریقے سے اوپر کی طرف لے جا رہی ہوں سمپل بھاسا میں ہلکا سا ایک پہاڑ بنانا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا سپر سمپل اور ایزی میری کرسماس ٹری جو ہے وہ بن کر تیار ہے اسے میں سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں اور اب میں تھوڑا سا ایک لیول اوپر کرسماس ٹری بنا رہی ہوں یعنی کہ اس میں تھوڑا سا آپ کو محنت کرنا ہے بہت زیادہ نہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو اسے اس طریقے سے کور کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اسے کور کر لیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے اسے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس بنائیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے تو یہاں پر میں نے یہ پہلا لائن کمپلیٹ کر لیا ہے سیم اسی طریقے سے یہ دوسرا لائن کمپلیٹ کریں گے اور یہاں پر بھی ہم تھوڑا سا اور پہاڑ بنائیں گے سمپل بھاسا میں اور اسے بھی ہم یہ سٹار سے کور اپ کر دیں گے تو یہاں پر ہمارا یہ جو مینوین کرسماس ٹری ہے وہ بن کر تیار ہے اور لگ رہا ہے نا بہت ہی زبردست تو اگر آپ کو یہ والا کرسماس ٹری نہیں بن پا رہا ہے تو آپ سمپل والا بنائیں ایک بار پھر دکھا دیتی ہوں تو واپس سے ایک کپ ٹیک لیں اس کے اوپر آپ اس طریقے سے کریم ڈالیں جس طریقے سے میں ڈال رہے ہوں اور اس طریقے سے پہاڑ بنائیں تو یہاں پر ہمارا جو مینی کرسماس ٹری ہے وہ بن کر تیار ہے لگ رہا ہے نا بہت ہی کیوٹ تو یہاں پر ہمارے سارے مینی کرسماس ٹری جو ہیں وہ بن کر تیار ہیں اور اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سی ڈیکوریشنز کر دیتے ہیں تو یہاں پر میں اس کے اوپر تھوڑا سا ایڈیبل کالورفل سگو بولز ڈال دے رہی ہوں سارے کرسماس ٹری پر اس طریقے سے سپرنکل کر لیں اور اب میں اس کے اوپر ایڈیبل سلو سگو بولز ڈال رہی ہوں فیسٹیو سیزن ہے تھوڑا چمک دمک تو بنتا ہے تو تھوڑا سا اس طریقے سے سپرنکل کر لیں یہ دیکھیں کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے ہے نا اور فائنل ٹچ دینے کے لیے میں اس کے اوپر یہ سٹار ڈال دے رہی ہوں یہ بھی ایڈیبل ہی ہے اور یہ بھی سگر سے بنتا ہے تو اسے میں اس طریقے سے اس کے اوپر پلیز کر دیتی ہوں اور اب میں اسی فائنل سنوئی ایفیکٹ دینے کے لیے اس کے اوپر سپرنکل کر دی رہی ہوں تھوڑی سی ڈیسیکیٹڈ کوکو نٹ میں یہاں پر پاورڈ شگر کا استعمال نہیں کر رہی ہوں کیونکہ جیسے ہی آپ اسے وپن کریم پر ڈالتے ہونا تو وہ ایبزوب کر لیتی ہے اور وہ ایفیکٹ نہیں دیکھ پاتا ہے اسی لئے میں اس کے اوپر سپرنکل کر رہی ہوں جس سے وہ پروفیکٹ سنوئی ایفیکٹ آئے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے سپرنکل کر دیا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ کیوٹ لگ رہا ہے لگ رہا ہے نا تو یہ مینی کرسماس ٹری آپ کے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی کیونکہ یہ دیکھنے میں اتنا زیادہ کیوٹ ہے پلس اسے جب وہ کھائیں گے تو یہ جو سپرنکل کر دیکھیں گے اس کے اندر میں چھپایا ہے وہ ملے گا تو وہ اور بھی زیادہ خوز ہو جائیں گے تو ہے نا یہ زبردستی ریسپی اور بہت ہی سیمپل اور ایزی ٹو کریئٹ ہے اور اب میں آپ کو اسے کٹ کر کے دکھاتی ہوں اور اس کے اندر کا سرپرائز بھی اور یہ دیکھئے ہے نا زبردست یہ دیکھئے اس کے اندر کا سرپرائز بہت ہی کیوٹ لگ رہا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی سپر سیمپل اور ایزی ریسپی پسند آ رہی ہے اگر پسند آ رہی ہے تو پلیز منشان کو سسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور میری ویڈیو کو پریفرنس و فامنی میں ضرور شیکھ کیجئے شکریہ میری ویڈیو